آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ ان کے بچے یورپ یونان جنمنی فرانس کے ملکوں میں زندگی عیش و عرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں ہی کہ تو ہم جیسا غریب مزدور کیا کریں یہ چنگچی نہ چلائیں آپ مجھے بتائیں نہ پہلے کہ ہم مریم نوازت جاتی ہے سرجری کرانے کے لیے یورپ انگریزوں کے پاس تو کیا پاکستان میں ڈوکٹر نہیں ہے سرجری کا یہاں پہ دو لاکھ ربیں گھر جانے وہاں پہ دو عرب ہونے وہ دو عرب اور دو لاکھ میں کتنا فرق ہے یہ ہم مجھے بتائیں اور یہ چنگچی سے ہمارے گھر کا نظام چلتے ہیں تو بتائیں ہم کیا کریں یہ چنگچی بند ہو جائے گا تو جمہوریت کی خوبصورتی کے لیے کامیابی دیں جمہوریت کیا جمہوریت ہے ان کے باپ کا ملک ہے انہوں نے اپنے باپ کا ملک سمجھا ہوئے جمہوریت کی بات نہیں ہے اس میں انہوں نے اپنے باپ کا ملک سمجھا ہوئے ان کے اندر غیرت نام کی چیز نہیں ہے ایک سوال ہے میرا آپ سے اور تمام امتیں مسلماء پر یہ بتائیں کہ اسلام پر کب ہے کہ رزق حلال کمانا بند کر دینا یدیس میں کہاں لکھا ہوگا ہے مجھے ثابت کر کے دیں اور اوپر سے جو یہ نگرانے اسلام میں تو ہمیشہ کر اس کے حلال کماؤ دو ہزار روپے کا چلان ہے والٹن والے کرتے ہیں سارجن آپ سے پولیس والے کا اصلاح سلوک کرتے ہیں پولیس والے پرچہ دیتے ہیں جو بھی کوئی جاتا ہے کس کا کاغذ نہیں ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایک دل صبح و نو بجے سے لے کر چار بجے تک والٹن والوں نے میرا رکشہ بند کیا اور انہوں نے جدر پارکنگ کروایا تھا شام کو میں نے پچاس روپے پارکنگ والے کر دی اور تین سو روپے کا میں نے چلان کروایا چار سو روپے بھائی آپ ایک سکنہ آپ اپنا لیسنس رکھیں آپ اس کو ریجسٹر کروائیں تو کیوں آپ کا چلان ہوگا نا بات یہ کہ میرے پاس اتنے کٹے پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ میں ڈائی تین لاکھ رپیٹ مانڈ کٹی کر کر میں رکشہ لے سکوں میں پچاس چاریس پچاس ہزار پر شو روپے دے کر تو میں رکشتوں پر بھی لے سکتا ہوں ٹک ٹک دیکھنے کے لیے بڑا نامانہ آپ انڈرویڈ موبائل لیتے ہیں نا ہزاروں کا تو آپ ایک لیسنس نہیں اپنا بنوا سکتے ہیں اسے ریجسٹر نہیں کروا سنس بنوانے کے لیے ٹائم دے تو یہاں سے میں ٹرن جاؤں گا تو دو سو کا چلان ہو جانے آگے جاؤں گا پھر دو سو کا ہو جانے جس کا ایک دن میں چار سو کا چلان ہو گیا وہ شام کو بچوں کو کچھ کھلائی یا وہ ان کے خزانے پڑے جمہوریت کی کامیابی کے لیے آپ کو بھرنے پڑیں گے سائد محترم کی خوشی کے لیے وہ جمہوریت کی کامیابی نہیں ہے وہ چوروں کی کامیابی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ٹھیک ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ چوروں کی کامیابی ہے آپ بھٹک گئے ہیں بڑا نہ مانیے گا نہیں میں بھٹکا نہیں ہوں آپ شمہوریت کے چیمپئنوں پر الزام لگا رہے ہیں شبانہ روز خدمت کرنے والوں پر الزام لگا رہے ہیں نہیں وہ کیا خاک خدمت کریں گے وہ خاک خدمت کریں گے جن کے باہر بیٹھے ہوئے پرچے خارج ہو جاتے ہیں سمانتے ہو جاتی ہیں اور ہمارے جیسا کوئی چنگچن نکال لے تو اس کو ایف آئی آر کٹ کرنندر کیا جاتا ہے سر کوئی زرداری ہے کوئی خان ہے کوئی وہ ہے شریف ہے آپ وہ میار بھی ترکھیں اپنی زبان انداز میں رکھیں کیوں خان کا اسے مختلف ہے ان سے کوبین جیسا ہی ہے یہ خان کا مقابلہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اس سے بہتر ہے نہیں کبھی نہیں یہ خان نے بنائے کی انہوں نے بنائی یہ کیا انہوں نے اپنے باپ کے پیزے سے بنائی تھی یا تیرے میرے خون پسینے کی کمائی ہے یہ میرا بھائی ہے اس کا خون پسینے کی کمائی ہے میری خون پسینے کی کمائی ہے یہ بھائی کھڑا ہوا ہے یہ مولوی صاحب ہیں ان کا خون پسینے کی کمائی ہے یہ بزرگ ہیں ہمارے بزرگ ہیں ہی گھر ان کو گھر اس دمر میں بیٹھنا چاہیے یا کرنا چاہیے یہ بتائیں آپ مجھے اگر آپ کا وزیراعظم آنے والا جو کہہ رہی ہے نواز شریف ہی سمن میں کام کر سکتا ہے تو بزرگوں کیوں نہیں کر سکتے بزرگ کھوتا گھوڑا ایک کر رہے ہو نواز شریف نہ انہی محبت نہ کرو انہی انہی غلط فہمی چوتھ انہی محبت کرو انہی محبت کرو انہی محبت کرو انہی محبت کریے دوزار پنجاج ساڑھے بچے پچھن ساڑھے بچے پچھن ساڑھے بچے کی کتا ہے بچہ نہیں کہہ سکتے اسے امریکہ دو غلامی لے کے آیاں اے بزرگ نے کام کرنے دو ہمارے یا گھر بینڈ دو ہمارے یہ فیصلہ آپ پہ آپ خود بتائیں نہیں اگر قائد مہترم کام کرنے ہیں خان صاحب اس عمر میں جیل میں تو ان کی بھی کام کرنے کی عمر ہے ان کی کام کرنے کی عمر ہے یہ اپنے بچے پالے یا ان چوروں کے ساتھ ملے چور نہیں ہے وہ چور ہوتے تو ان کے مقدمات نہ واپس ہوتے یہ میں بتا رہا ہوں مقدمات واپس ایسے ہمیں ہیں کہ ڈالر آپ کو دیا ڈالر آپ کھموش ہو کر گھر بیٹھ گئے ہیں مجھے ڈالر دیا میں بیٹھ گیا ہوں کسی کو بھی ڈالر کی بوری برکر دے دیا آپ کا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کسی کو پیسے دے جائے ویکھو یار اور آرہے ہیں اس لیے محول بہتر ہو رہے ہیں چنگچی باندھو اوریاں نے تانو انشاءاللہ بہتر دیں ویکھو اور تانو کو بہتر روزگار دیں گے انہوں نے ہمیں قبرستان بچانے کیوں کہ ہماری آنے والی جو نسل ہے ہمارے بچے ہیں وہ یہ کہہ سکے کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں یار اگر وہ امریکہ کے غلام ہوتے بات تو چنگچی رکشے سے شروع ہیا لیکن آپ کی تسلی کرو وہ پھر پانچ ایٹمی تم آکے کرتے میاں صاحب میاں صاحب تماشا تو کوئی بھی کر سکتا ہے تماشا کوئی بھی کر سکتا ہے کسی کو پھسانے کے لیے میں بھی آپ کے خلاف ایف آئی آر غلط اتر کروا کر آپ کو پھسا سکتا ہوں یہ بھائیں ہیں میں کسی کے پاس بھی کسی کے ساتھ بھی ایسے کر سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں آپ کیا کریں گے اگر چنگچی باندھو جاتا ہے یہ ہماری روڈ بلوک کریں گے نہیں روڈ بلوک ہوگا نہیں نہیں انشاءاللہ روڈ بلوک ہوگا آپ کو قائد محترم کے ساتھ آ کے جب وہ آئیں ہیں کہ تابون کرنا چاہیے یہ ہمارے ہمارے ٹکروں پر پلنے والے ہمارے اوپر نگران حکومت اب یہ اب مسلط بارہ پھر کریں گے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم زیر کھا کہیں مر جائیں روڈ بلوک میں آپ کو گرانٹی دیتا ہوں نئی حکومت جو بھی آئے گی آپ کی انشاءاللہ شبانہ روز خدمت کرے گی سر بات یہ ہے کہ یہ جو اینا پی ڈی ایم سارا ٹپر زرداری ہو گیا فضل برمان ڈیزل ہو گیا نواز شریف شوائر شریف اور جو مریم بریجیت مریم مورنگ سے تو ہزار روپے آپ کو دیئے پاکستان جو بھی ہندے اور نائم آدھیں دے رہے ہیں اور کس کا زیادتی کر کے کہ ملک نقصان پہنچا کے گئے ہیں اے منجو تسیوں کیا ملک نقصان پہنچا کے گئے ہیں آپ نے یہ ذکر نہیں کرنا یہ ذکر نہیں کرنا یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے اور جو نقصان پہنچا کے گئے آپ ثابت کریں کیسے نہیں بہتر ہے بنوائے سید کامدھا اس نے اچھا کیا آپ کیسے گھلت کی میں اس کی پارٹی کا نہیں ہوں نواز شریف آیا بھر اسٹر بنی 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 بجلی کے خزانے آئے اس مولک میں وہ بجلی بیجلی کے میں سے کائلے سے بجلی پیدا کی وہ بجلی کے خزانے وہ وہ کور کسی مولک نے نہیں دیا وہ ہماری خون پسینے کی کمائی ہے ہاں جی ہے کی کا گلا کر دا پی اپنا کل دسو بہت ریف کر رہے ہیں انہوں اچھا لگ دو پہلے دیا دسو کسی چنگچی چلا دے ہو میں نہیں چنگچی چلا دے ہو چنگچی جو بیتھے ہو ہاں جی بہتھے ہو ہن چنگچی میں انہیں باندھو رہے ہیں وہ چنگچی نہیں باندھو ساتھ آنا ہے باندھو ساتھ ان کو انہوں دے پیودی کھومتے ہیں اے ڈھوکر بلاک ہو رہے ہیں اے ڈھوکر نہیں پورا پاکستان بلاک ہوگا ایک سیکند انہوں ہے دسو لبان شریف ہو وے زرداری ہو وے اے ڈھوکر انہیں سوام بستے جیتے ہیں آپ پسے جو وہاں لڑ رہی ہیں انہیں بستے کی کیتے ہیں اے ڈھوکر باندھو تے میرا جڑا ذاتی میرا جڑا منو جی اس وجہ تو اس تو الرجی ہے رنجیت سنگ دے رو کس سے انہوں کو بندہ دستے کر رنجیت سنگ کانا کون سی کال کرو کال کرو بادشاہ ہی مستے دے باہر مجسمہ بنا کے عمران خان نے تھلے لگتا شہر پنجاب ہے رنجیت سنگ پتا ہی کون سی جنہیں بادشاہ ہی مستے دے بیچے سنہا کیتے ہیں منا رہے ہیں تو تے کھڑے ہو گئے اے آجو سبندے نو کہہ رہے ہیں میں نے صرف ایس کال دا جواب گئے ہو پاکستان دے بیچے کوئی مسلمان نہیں رہ گیا سارے مسلمان مار گیا سی کہ کسی دا علامہ اکبال دے ہو تھے مجسمہ بنا دے کہہ دے آدم دے بنا دے اے رنجیت سنگ کانے دا مجسمہ بنا کے تھلے لگتا کہ شہر پنجاب ہے اے گل کر رہے ہیں کہ جنہاں پتا ہی نہیں جو نے کیتا کیسی ستر ستر کڑیاں مسلمان نے چھوکے باہشہ ہی مستے دے ہوتے چھتے وہ زنا کردہ سی وہ دے انہیں مجسمہ بنا کے سرہ تاریخی چیزہ نے بیٹے بلے کنٹروورسلی عدم رضی مزور سے عمرائن خان دے کو مدرے مریعا کھڑا سم نے بیٹریس کا ایک ورد بلے سرے جو دھکے دیتا سیڑھیاں تو تھلے